ایک اہم پیش شفت ہوئی ہے سی پیک آثورٹی کے چیرمن آسم سلیم باجوہ صاحب نے اپنے عوضے سے استفعہ دے دیا ہے ارشاد صاحب پہلے انہوں نے جو وزارت اطلاع تھی اس سے استفعہ دیا اب اس سے بھی دے دیا بنیادی طور پر کیا ریزن ہے کارکردگی بھی ان سے جو ریپورٹس آ رہی تھی وہ ٹھیک ہے تو اچانک کیا استفعہ یہ میرا خیال یہ ہے ابھی باجوہ سے سے میری بات تو نہیں ہوئی لیکن میرا خیال یہ ہے کہ یہ پرائم نیسٹر نے جو خالد منصور صاحب کو لگایا ہے اور وہ ایک لحاظ سے سپیشل اسسٹنٹو پرائم نیسٹر لگا کے ان کے اوپر تھے یا کوئی ایسی ان کو آثورٹی دی گی جو اس کو ظاہر ہے آسم باجوہ جیسا آدمی پسند نہیں کر سکتا تھا تو ان کے لیے میرے خیال یہی راستہ تھا کہ وہ بائزہ طریقے سے مستعفی ہو جائیں خالد منصور صاحب آپ جانتے ہیں کہ پرائیویٹ شعبے سے ہیں اینگرو سے ان کا تعلق رہا ہے لا رہا ہے بیک ادارہ ہے تو ان کو جب بلا کے سی پیک کے معاملات ان کے سپورٹ بھی کیے گئے تو ایک ایسا شخص جس نے آزادی سے کام کرنی کی جس کو عادت ہو اور ایک بڑا پورٹ فولیو چھوڑ کے آیا ہو تو اس کے بعد میرا خیال ہے ان دونوں کا ایک ساتھ چلنا مشکل تھا تو ابھی تک میں ایک تجزیہ دے رہا ہوں یا میں ایک سپیکلیشن دے رہا ہوں لیکن اس کے علاوہ کوئی بظاہر وجہ نظر نہیں آتی اور میرے خیال ہے خالد منصور کی وجہ سے ان کو استفاہ دینا پڑا لیکن اپنے ٹوئیٹ میں تو انہوں نے ہی کہا ہے کہ چونکہ میں نے ایک کام کر دیا ہے آتھارٹی کا بل جو ہے وہ منظور ہو چکا ہے کیابنٹ سے اور اسمبلی سے بھی اور ایک ادارہ بن گیا ہے وہ آگے پیش رفت کر رہا ہے تو میں مصطافی ہو رہا ہوں لیکن خالد منصور صاحب کے ساتھ ان کا چلنا مشکل تھا پر شاہد صاحب آسم صلیم باجوا صاحب اب پھر سے کہیں لائم لائٹ میں نظر آئیں گے یا کچھ عرصے کے لیے ایک خاموشی ہوگی یہ تو جب میرے خیال ہے ان سے بات ہو جائے گی تو میں کچھ کہہ سکوں گا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ابھی تک جو ہیں وہ لائم لائٹ میں رہے ہیں اور باصلہیت آدمی ہیں تو ان کے لیے اور کوئی راستہ شاید کھل جائے اور وہ کسی اور انداز میں ہمیں نظر آئیں کہیں نہ کہیں خلال تو باہر وہ گھر چلے گئے ہیں اس کے بعد وہ خود ڈیسائیڈ کریں گے یا حکومت ڈیسائیڈ کرے گی یا جو لوگ ان کی صلاحیت اسے واقف ہے وہ ڈیسائیڈ کریں گے کہ ان کا مستقبل کا کردار کیا ہونا چاہیے ٹھیک ہے کچھ سندھ سے متعلق بات کریں گے اور اس سے پہلے پروگرام کے آغاز میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ اب ایک سٹرائٹیجی جو پی ٹی آئی کی نظر آ رہی ہے وہ کشمیر کے بعد سندھ کو فوکس کرنا ہے پچھلے دنوں ایک اور اہم پیش رفت ہوئی جو سابق ودریالہ سندھ کے تھے ارباب غلام رحیم صاحب ان کو لگایا گیا بطور معاون خصوصی وہ سندھ کے امور دیکھیں گے ارشاد صاحب سر دست کتنا ایکسپوئیر ہے پی ٹی آئی کے پاس یہ کتنے مواقع ہیں کہ جو پیپلز پارٹی کی بلخصوص دہی سندھ میں روایتی سیاست ہے اس کو توڑ سکیں پر ارباب غلام رحیم جیسی شخصیت اس میں کچھ کارامت ثابت ہوں کوئی وہ کارکردگی دکھا سکیں دیکھیں جناب ارباب غلام رحیم صاحب ایک باصلاحیت آدمی ہیں اور ماضی میں وہ سندھ کی سیاست میں بڑا ان کا متحرک اور فال کردار رہا ہے لیکن یہ جب وزارت اعلیٰ سے ہٹے اور دوہزار آٹھ کے الیکشن ہوئے اس کے بعد یہ بہت پیچھے چلے گئے کیونکہ پیپلز پارٹی ان کو سخت ناپسند کرتی تھی اور ان کو دوسرا جام صادق لیے کہا جاتا جنہوں نے اچھی خاصی سندھ میں پیپلز پارٹی کی توڑ پورڈ کی تھی اور پانچ سال بڑے دبدبے سے حکومت کی تھی تو اس لیے کچھ پیچھے چلے گئے لیکن اندرون سندھ پرابلم یہ بن گیا ہے کہ ابھی تک نہ تو پی ٹی آئی وہاں کوئی پیشرفت کر سکی ہے جی ڈی اے کا اتحاد بنا بہت سارے لوگوں کو توقعات تھیں کہ جی یہ سارے مل کے جو جماعتیں ہیں سندھ کی مل کے پی ٹی آئی کے ساتھ کوئی بہت بڑا بریک تھو کریں گی وہ بھی نہیں کر سکے اس سے پہلے مسلم لیگ نون اور باقی جماعتوں کا بھی یہی ہار رہا ہے پیپلز پارٹی انیس سو ستر کے الیکشن کے بعد سے مسلسل صرف درمیانی وقفہ یہ ہے جب چھتری تھی زیاو الحق کی بھی لی ہوئی تھی تو غوثلی شاہ صاحب اور مظفر سیند شاہ اور پھر بعد میں چھتری جب جو شرف کے ملے تو یہ ہوتا رہا سٹریٹیجی کی ناکامی نہیں تھی بلکہ اس کی وجوہات کچھ اور تھی وہ ہمیں ہروایا گیا اور وہ ڈینائے کر رہے تھے کہ شباہ شیف صاحب جو بات کر رہے ہیں وہ نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز صاحب کے صاحبہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہیں وہ بھی کھل کے سامنے آ رہے ہیں البتہ شباہ شیف صاحب جو بات کر رہے ہیں ابھی وہ ملفوف بات کر رہے ہیں لیکن وہ بھی کھل کر سامنے آ رہے ہیں ملفوف بات بھی وہ مریم نواز کے خلاف کر رہے ہیں کہ وہ آزاد کشمیر کے الیکشن کی شکست ہے سیالکورٹ کی شکست ہے یا اٹھارہ کی شکست ہے وہ اس کا سبب یہی قرار دیتے ہیں کہ ہمارا جو مضاہمتی بیانیہ ہے اس کا نتائج یہی نکلنے تھے تو یہ اختلاف اب کھل کر سامنے آ رہا ہے اور آئے گا اب دیکھنا یہ ہے کہ کیا شہباہ شیف صاحب سٹین لیتے ہیں جو الیکٹیبلز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ مریم صاحبہ دو قسم کی فیلنگز ہیں مصمی نون کے ایک تو وہ سینئر لیڈرشپ ہے جو سمجھتی ہے کہ ایک بچی کو لا کے ہم پر بٹھا دیا گیا ہے نہ ہماری خدمات کا کوئی اطراف کیا گیا ہے نہ ہماری عمر کا لحاظ کیا گیا ہے نہ ہمارے تجربے کو مد نظر رکھا گیا ہے دوسرے جو لوگ ہیں وہ یہ ہیں جو الیکٹیبلز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیانی کے ساتھ ہم اپوزیشن میں مستقل جگہ تو بنا سکتے ہیں اس بیانی کے ساتھ ہم پیپرز پارٹی کے مقابلے میں امام میں شاید زیادہ مقبول ہو جائیں گے لیکن اس بیانی کے ساتھ ہم حکومت میں نہیں آسکتے اقتدار میں نہیں آسکتے ایک پارٹی جو ملگیر پارٹی تھی وہ ملگیر پارٹی کی اہلیت صلاحیت سے ہم محروم ہو رہے ہیں یہ آپ جو انیلیسس دے رہے ہیں جو سارا یہ جو ہے یہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ جو سینئر قیادت ہے کل آیاز صادق صاحب بھی ہمارے ساتھ تھے وہ انڈوز کرتے نظر آ رہے ہیں زیادہ تر لوگ جو شباز شریف صاحب کی لائن ہیں لیکن ایڈ دا اینڈ یہ جماعت ہے اس کی لیڈرشپ بھی ٹرانسفر ہونی ہے اب وہ نکتہ آ چکا ہے وہ مقام آ چکا ہے کہ جہاں نون لکھ کے کارکن کو یہ چوئس کرنی پڑے گی کہ who is next مریم نواز شباز شریف یا حمزہ شباز اب وہ مقام کیا آ چکا ہے اور یہ جو اگر ڈیفرنس بھی سامنے آ رہے تو اس مقام کیا آنے کی وجہ سے آ رہے یہ صرف سیاسی بات اور آپس میں انڈرسٹیننگ ہے کہ یہ یہ بات ہم نے کرنا انڈرسٹیننگ تو مجھے نظر نہیں آتی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا جناب شباز شیف صاحب یا کوئی دوسرا سینئر لیڈر اس قابل ہے کہ وہ کھل کر مریم نواز صاحبہ کے سامنے کھڑا ہو سکے ایسی صورت میں جبکہ نواز شیف صاحب کا جو آج کا ٹوئیٹ ہے انہوں نے مریم نواز کو انڈورز کیا ہے اور عملا شباز شیف صاحب کے اس انٹریو کی تردید کی ہے یا اس انٹریو کو کہا ہے کہ وہ ان کی سوچ ہو سکتی ہے پارٹی کی سوچ یا مریم نواز شیف صاحب کی سوچ نہیں ہے انہوں نے عملا جو شاید خاکان اباسی کل بات کر رہے تھے عملا اس کو انڈورز کیا ہے اور عملا یہ کہا ہے کہ ازاد کشمیر کا الیکشن ہم اس لیے نہیں ہارے کہ ہمارا نیریٹیو ناکس تھا یا ہم نے وہاں غلط باتیں کی اس لیے کہ ہمیں ہرا دیا گیا وہ نہ جو اپنی شکست کو شکست ماننے کے لیے تیار ہیں نہ اپنے بیانیے کا نتیجہ ماننے کے لیے تیار ہیں جی تو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ شہبار شیف صاحب کتنا کھل کا سامنے آتے ہیں کیا وہ اپنا تو یہ بڑی انٹرسنگ بیس ارشاد صاحب جیسے قد کارٹ والے لوگ مریم صاحبہ کے سامنے اگر نہیں کھڑے ہو سکے تو ان کے علاوہ کون سینئر لیڈر کھڑا ہو سکتا ہے مسلم نون میں جو حالیہ حالات ہیں اس وقت کیا ان کو دیکھتے ہوئے یہ لگ رہا ہے کہ جو جانشینی کی جنگ ہے وہ حتمی مراحل میں ہے اس سے مطالق بھی بات کریں گے لیکن موسٹلی آج ہم ذکر کریں گے جو سندھ اور پی ٹی آئے کے درمیان جو وفاقی حکومت اور سندھ حکومت کے درمیان ایک محاضر آئی ہے پھر آمنے سامنے ہیں اس کو لے کر اور اب جو پی ٹی آئے کہہ رہی ہے کہ کشمیر کے بعد فوکس کریں گے سندھ کو کس بلبوتے پہ وہ سندھ میں قدم جمع سکتی ہے موسٹلی آئے کے درمیان